پانی کا مسئلہ ہے پانی کا لائن کاٹا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکٹر پر خریدے ہیں میں نے سی ایم صاحب کو وہ سکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو سکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کریں مگر اوورال ایک ایشو ہے تو ایک ایشو لور رپیرین کا حق ہے بلوچستان اور سندھ کا پانی کا جو لور رپیرین کا حق ہے اس پہ تو ہم مسلسل آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ عرصہ کا اور وارٹر فارمیلا کے مطابق صحیح پانی نہیں دیا جائے گا آپ ہی پریس کانفرنس کر دے بھائی میں تو بس کرتا ہوں پھر میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ہمیں وہ صحیح فارمیلا کے مطابق پانی نہیں دیا جائے گا جس سے نہ صرف لور رپیرین کو اپنا حق مگر اسی فارمیلا کے تحت ایکسٹرا پانی کرانچی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے جو کہ سندھ کو نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں جہاں تک کی ایم سی کی ایم سی کی فون کا ایشیو ہے اس پہ اس دن ہم نے یہی بات اٹھایا تھا یہی بات چھیرہ تھا کہ آپ اگر یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فنڈنگ کریں اس لئے جو ڈلی ہوا ہے وہ صبح حکومت کی طرف سے نہیں یہ مختلف وفاقی حکومت کی وجہ سے ڈلی ہوا ہے وہ ایلوکیٹ ایک رقم کرتے ہیں پھر اس پورا کو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ پروجیکٹ ڈلی ہوتا آ رہا ہے یہاں تک کہ ہم نے ابھی ہی وزیر آزم صاحب کو ادھر ہوس کیا تھا کراچی میں یہ ہم نے لانچ کیا تھا وہاں ہم سب کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پہ ہم ایلوکیٹ کریں گے خرچ کریں گے وزیر آزم صاحب نے اپنا تقریر میں کتنا آناؤنس کیا تھا سارے سترہ سیونٹین اے ناہاف بلین کیا تھا ساڑھے پندرہ سیونٹین اے ناہاف بلین کا اعلان کیا تھا مگر تقریر سے لے کے جب تک وہ کتاب میں آیا وہ جو ہے سیونٹین سے لے کے پندرہ پہنچ کیا اب پاس ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کراچی کا کیا مستقبل ہوگا مگر کراچی کا بنیادی ایشو پانی ہے ہمیں اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے ہر طرف اس پہ کام کرنا ہوگا نا صرف بلکل ہم چاہیں گے کہ ایلیکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا کی فوق امن صوبہ کا ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہ وفاقی حکومت جی ٹو جی میں یا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں ہمیں اپنا ڈی سالنیشن پلانس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے ہم اپنے طور پہ سبائی حکومت کے طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹر پامپنگ سٹیشنز پہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ جیسے میرے چیئرمن نے کہا آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا نفرت کی سیاست تفریق کی سیاست کا قاتمہ ہوگا ہم تمام اس چیک اوڈلوں کو ساتھ لے کر اس شہر کی خدمت کریں گے اس لیے کہ ایک بڑا عرصہ اور پہلی دفعہ یہ پیپس پارٹی کو موقع ملا ہے کہ لوگوں کا جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس وہ بہت زیادہ پرفارمنس کراچی میں دے سکتے تھے اس کے بعد ملتظہ وحاب کو میں سمجھتی ہوں کہ ملتظہ نے میر بننے سے پہلے ہی پرفارم کیا ہے اور وہ مزید پرفارم کرے گا اور وہ بتائے گا کہ کراچی کیوں خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ پورامن بنانا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ملتظہ ایک بڑا نام ہے ان کی ماں کی بھی بڑی خدمات ہیں ایز ایم اے اور وہ ضرور اپنے والدین کے نام کو روشن کرتے ہوئے پیپس پرائٹل کے نام کو روشن کرتے ہوئے اسٹوریکل موقع ہے کہ چھہتر سال بعد پاکستان پیپس پارٹی کا میرے لیکٹ ہوئے موجوان آدمی ہیں بیریسٹر ہے پڑھا لکھا ہے منسٹریز کا تجربہ ہے ساتھ آٹھ سال کا لوگوں کو توقع ہے یہ تو اگلے چار سال میں پتا چلے گا کہ مرتظہ کے آنے سے شہر میں کیا کیا پوزیٹیف تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن ایک جو پلس ہے مرتظہ کا پوزیٹیف پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ اکومنٹ جو ہے کیونکہ وہ بھی پیپس پارٹی کی ہے اور لوکل پارٹیز کو زیادہ جو فنڈ آتا ہے وہ سندھ اکومت سے ہی آتا ہے تو اس وجہ سے امید ہے کیونکہ ایک ہی پارٹی کی اکومت ہے بلدیا میں بھی آگئی اور سندھ میں بھی تو جو ایک اس کفل تھا لڑائی تھی کہ جی ہمیں پیسے نہیں دیتے ہیں اب وہ جواز ختم ہو گیا ہے مرتظہ کے پاس اور انہیں سی ایم کا بھی کانفیڈنس حاصل ہے اور ان کو چیئرمن اور پوری ریڈرشپ کھا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس بات کا انشاءاللہ مرتظہ وہاں بن گئے اب کام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جیے پٹو ایک بہترین اقدام ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کا جنگیسٹ میرے یہ ایڈمیسٹر کراچی بھی بہترین ثابت ہو آئے اور ہمیں پوری امید پارٹی کو کہ یہ بہترین پوری کراچی کے لیے کام کرے گا یہ پاکستان پیپس پارٹی کا جو منچور ہے جو ویژن ہے اس پہ پورا کام کرے گا انشاءاللہ ہم سب کراچی والوں کو بہت بڑی امید ہے مرتظہ وابسز اور ڈپٹی میر سلمان عبداللہ مراد سے دونوں ینگیسٹ میر اور ڈپٹی میر ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کے دیئے ہوئے مشن اور فلسفے اور فکر پر پوری کراچی کے عوام کی خدمت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپس پارٹی نے میر ڈپٹی میر بنائے انشاءاللہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے پورے کراچی والے کہ پاکستان پیپس پارٹی کا جی عالم ہے پوری کراچی کی خدمت کرے گا مرتظہ واب اینڈرڈیک ہے پڑے لکھے ہیں اور پہلوں سے اچھا چلاے گا انشاءاللہ اور کراچی کو ایسے اینڈرڈیک بندے کی ضرورت بھی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی نے یہ میر لائے اور انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ کراچی جو ایک پورا ڈارگنس لگا ہوا ہے اس سے پہلے اس کو انشاءاللہ یہ روشنو کا شہر بنائے گا اور کوشش ہوگی کہ یہاں پانی کے ایشوز ہیں سیوریج کے ایشوز ہیں سارے رضا ہوں گے انشاءاللہ ہم ہوں گے ہمارے جتنے بھی ڈسٹک ہے ڈسٹک ویسٹ ہے ڈسٹک ساؤت ہے ڈسٹک سینٹرل ہے ہر طرف جو جتنے بھی ہمارے ٹون چیئرمنٹ جیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اب کام ہوگا اور کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے اور انشاءاللہ دین رات کر کے ایک ہماری جو ٹون ہے ان کو انشاءاللہ ایک موڈرن ٹون بنائیں گے انشاءاللہ جیے بھٹو جیے آوام جیے جیے پارٹی مرتضیٰ واب صاحب قیادت کا صحیح پہستہ ان کو مہرشپ کے لیے منتحد کیا اور آج الحمدللہ ہمارے مہر مرتضیٰ واب کا بوت بھی ہو گیا اور الحمدللہ یہ پاکستان پیپس پارٹی کی حقیقی جیال ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کے جیالے کراچی شہر کی تاریخ بدلنے والے اور کراچی پھر سے انشاءاللہ روشنیوں کا شہر بننے والا ہے یہ ہے بھٹو صحیح ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جیالہ پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے مہر ہوگا اور مہر مرتضیٰ واب کو آپ نے کہا کیسا پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ واب جس طرح پرفارم کرے گا ماضی میں اس کے مثال نہیں لگے انشاءاللہ ریکارڈ ترقیاتی کام ہوں گے اس شہر کو ترقی کی طرف لے کر جانے والا بھٹو